ابو موسیٰ اشری جو ہیں وہ کوفے کی مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے گھٹلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ایک کہتا ہے پڑھو سو دفعہ سبحان اللہ اب سبحان اللہ سے بڑی کوئی سی تصویح ہے تو سارے پڑھتے ہیں تو ان کو دل میں قلق ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے وہ عبداللہ ابن مسود کے پاس آتے ہیں چونکہ وہ عزت عمر کے دور میں چیف جسٹس ہیں کوفے کے اور فقی صحابی ہیں تو ابو موسیٰ اشری ان کے پاس آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے مسجد میں میں نے آج وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو نبیل اسلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا آج ہوتا تو چل جاتا ہے کیونکہ آج کل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے نا صحیح ہے تو جناب پھر جنازے میں یہ ازان بھی شروع کرو عید ازان بھی دےو ساڑے کل تکرے ہی پھکیاں نے وہ کہنے ہیں نہیں وہ ثابت کوئی نہیں ہے ثابت نہیں تھے کہ ازان کوئی غلط کام ہے کرو نا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازے پہ آتے ہیں تو ابو موسیٰ اشری کو وہ ڈانٹتے ہیں کہتے ہیں تم نے ان کو روکا نہیں تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم انہیں کہتے ہیں اپنے گناہوں کو شمار کرو پھر وہ تیزی سے باہر نکلتے ہیں ساتھ اور مسجد میں جا کے نا ان کو کہتے ہیں میرا ایک کلپ بھی ہے بڑا ڈیٹیل کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد صلاة و سلام پڑھنا جمعہ کے بعد صلاة و سلام اس میں میں نے یدیس بھی بیان کی اور بھی کافی یدیس ہیں بیدت کے حوالے سے مسجد میں آتے ہیں اور وہ یہ کام ہوتا دیکھ رہے ہیں نیکی کا ہی کام ہو رہا ہے آج کل یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے جتنے پیر سلسلے ہیں ان کے اندر یہ ختم خواجگان اور اور آپ دیکھتے ہیں یہ تیجے چالیسویں کے اوپر اسی طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے گھٹلیوں پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں تم اپنے گناہوں کو شمار کرو اللہ کی قسم ابھی تو اللہ کی نبی کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا اللہ کے نبی کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں یعنی حضور کو فوت ہوئے اتنا عرصانی گزرا کہ آپ کے برتن بھی ٹوٹ گئے ہوں اور اے امت محمدیہ تم نے یہ کام شروع کر دی پھر ابن مسعود کی زبان سے ایک بال نکلی وہ کرامت ہی ہوگی انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو دین سے ہی پھر جائیں گے اور وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پھر جنگ نہروان میں حضرت علی کی خلاف لڑتے ہوئے دیکھا وہ خارجی ہوگئے وہ ابن مسعود کی بات پوری ہوئی ابن مسعود کی زندگی میں جنگ نہروان نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابن مسعود فوت ہوگئے تھے تیتی سی زنی میں حضرت عثمان کے دور کے اندر ہی حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو وہ اسی لئے صحیح مسلم میں آتا ہے نا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے یہ میں نے کسی ویڈیو میں کہا نا کہ جتنے جھوٹیے راوی ہیں ان میں سے اکثر تابعین میں تو میرا کلپ اہلے دیسوں نے کٹا ہوئے چلو باقیوں کو تو کوئی قرآن و دیس کا علم نہیں ہے ان کو تو پتا تھا کہتے ہیں تابعین کو جھوٹا کہہ رہا ہے جی امام مسلم نے کہا ہوئے وہ تابعین ہی ہے نا زیرہ برلوی دوبندی تو نہیں تھے جو یہ بات کر رہے تھے جو امام مسلم نکل کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی تھی عبداللہ ابن مسعود نے جب وہ جنگ سفین کے موقع پر آئے تھے تو وہ دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ کیا قبر سے نکل کے آگئے تھے جنگ سفین سے پہلے تو وہ تہتیس ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ سفین تو تھرٹی سیون ہجری میں ہوئی ہے یعنی اس زمانے میں اقیدہ نہیں تھا کہ کوئی صحابی قبر سے نکل کے کوئی عدیث بیان کر سکتا ہے یہ بعد کا اقیدہ ہے کہ جی وہ قبر سے نکل کے امام جعفر نے بازید مستامی کو بیعت کیا بازید مستامی نے عبدالعصر خرقانی کو بیعت کیا پہلے زمانے میں صحابی قبر سے نکلا کرتے تھے بیعت کرنے